بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہمارے پاس ایک سسٹم آف لینئر ایکویشن ہے x-2y-z is equal to minus 1 3x plus y-2z is equal to 4 0x plus y-z is equal to 1 یہ ہمارے پاس ایک سسٹم آف لینئر ایکویشن ہے اس کو ہم نے last time solve کیا ہے اس کو ہم نے solve کیا with the help of matrices method اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ سسٹم آف لینئر ایکویشن کو solve کرنے کے دو method ہوتا ہے ایک ہوتا ہے with the help of mattresses اور دوسرا ہوتا ہے with the help of cramber rule ڈیوائیڈ کر دیا تھا یہ ہمارے پاس کیا آ گیا تھا اس mattresses کا. ہمارے پاس اس سسٹم کا ہمارے پاس solution آ گیا تھا یہ x is equal to 1, y is equal to 1 اور z is equal to 0 اس کا سلوشن آ گیا تھا آج ہم ایک اور سسٹم لیتے ہیں سسٹم آف لینئر ایکویشن بلکل ایسے جیسے ہم نے last time سسٹم لیا تھا اور اس سسٹم کو آج ہم with the help of kramer rule سالف کریں گے دیکھیں جی سسٹم کو with the help of kramer rule سالف کرنے کا کیا میتھڈ ہوتا ہے کس طرح ہم اسی سسٹم کو kramer rule سے سالف کرتے ہیں تو یہ میرے پاس ایک سسٹم آف لینئر ایکویشن is equal to 3 3x minus 2y 3x minus 2y minus 2z is equal to 1 5x plus y minus 3z is equal to 2 یہ ہمارے پاس ایک سسٹم آف لینئر ایکویشن ہے اس سسٹم آف لینئر ایکویشن کو آج میں with the help of kramer rule سالف کروں گا سب سے پہلے اس کا matrix بنائیں گے 2, 2, 1 3, minus 2, minus 2 5, 1 اور minus 3 یہ اس کا matrix بن گیا اور اس کے ورے یہ بلا جائیں گے x, y اور z اور ایک سائٹ پر اس کا matrix بھی بن جائے گا 3, 1 اور 2 یہ اس کا matrix بھی بن گیا اسی طرح نام دینا ہے اس کو یہ آپ کے پاس matrix a ہے اگلے والا matrix x ہے اور یہ والا matrix b بن گیا آپ کے پاس بلکل اسی طرح جیسے ہم نے last time کیا تھا اس کو آپ کیا کہہ دیں equation number 1 کہہ دیں تو یہاں پہ آپ کو یہ والا matrix a مل گیا ہے یہ والا matrix a تو یہاں سے آپ کے پاس جو matrix a ہے وہ کس کی equal آ جائے گا 2, 2, 1 3, minus 2, minus 2 5, 1 اور minus 3 یہ آپ کے پاس matrix a ہے یہ والا matrix a اس matrix a کا میں determinate calculate کرنا چاہتا ہوں اس matrix a کا determinate آپ کو calculate کرنے کا طریقہ آتا ہے میں direct لکھنے لگا ہوں گا اس کا determinate اگر آپ calculate کریں گے تو اس کا determinate جو ہے وہ بن جائے گا آپ کے پاس 27 یہ لیں اس matrix a کا میں نے determinate calculate کیا اور وہ بن گیا ہے 27 یہ آپ calculate کر سکتے ہیں یہ آپ کو پتہ ہے اس کا calculate کرنے کا طریقہ کس بھی matrix کا determinate لینے کا طریقہ یہاں تک تو بالکل سیم ہے وہی والا method ادھر بھی previous method میں بھی یہی کچھ کرتے تھے یہاں بھی یہی کچھ کرتے ہیں کہ آپ نے a x is equal to b کی فارم میں لکھ لیں matrix a لکھ لینا ہے اور matrix a کا determinate لینا ہے اس کے بعد determinate is equal to not equal to zero جائے determinate اگر zero آ جاتا تھا پھر ہم کیا کہتے تھے ہم کہتے تھے matrix singular ہو گیا اور اگر determinate جی والا non zero آ جاتا ہے تو matrix کیا ہو گیا ہے non singular جب non singular ہوتا ہے تو اس کا inverse exist کرتا ہے اب یہ non singular ہے تو اس کا inverse exist کرتا ہے تو ہم اس کو فردہ رہا بار میں اس کو proceed کریں گے دیکھیں جی اس کے بعد یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے matrix a کیا تھا ہمارے پاس 3 2 1 3 minus 2 اور minus 2 5 1 اور minus 3 آپ کے پاس matrix a تھا اور matrix b کیا تھا آپ کے پاس وہ یہ تھا وہ تھا matrix b جو تھا ہمارے پاس بنا پیچھا میں لکھا تھا matrix b وہ matrix b تھا 312 matrix b کیا تھا 312 matrix b کیا تھا 312 یہ آپ کے پاس matrix a اور matrix b تو دیکھیں اب یہاں پہ ہم نے سب سے پہلے تو کیا کرنا ہے ہم نے 3 variable تھے ہمارے پاس variable x y اور z جو variable x اس کو لکھنا ہے وہ equal ہوگا d1 over a determinant اس کے برابر ہوگا ٹھیک ہے دوسرا ہمارے پاس کیا تھا variable y پھر ہم اس کو باغ میں لکھیں گے پہلے ہم یہ لکھیں گے x is equal to d1 over a determinant اب سب سے پہلے d1 کیا ہے what is d1 یہ بات سمجھنے والی ہے d1 جو پورے کا پورا matrix اے آپ دیکھیں پورے کا پورا matrix اے آپ نے دیکھنا ہے matrix اے کا جو ہے d1 one stand for آپ نے پہلا کالم یہاں پہ چھوڑ دینا ہے یہ پہلا کالم میں چھوڑ دیں لگا ہوں پہلا کالم چھوڑ کے لکھنے لگا ہوں two one minus two minus two one اور minus three پہلے کالم کی جگہ یہاں پہ یہ جو پہلا کالم اس کی جگہ آپ نے b لگا دینا ہے پورا three one two اور اس کا آپ نے بنا دینا ہے determinant اور یہ over a determinant ہے نا اس کو میں یہاں پہ ساتھ ملے کے لیتا ہوں one over a determinant اس کو میں نے ساتھ ملے کے لیے تو دوبارہ سننے میں نے کیا کیا ہے d1 لکھا ہے x جو ہے پہلا variable وہ کیا ہوتا ہے d1 اور d1 کس کی equal ہوتا ہے matrix a پورے کا پورا لکھنا ہے اس کا پہلا just column one stand پہلا کالم چھوڑ دیں اور پہلے کالم کی جگہ matrix b لگا دینا اور اس کے باہر ایک determinant لگا رہا ہے اس کے بعد آپ نے اس determinant کو solve کرنا ہے one over a determinant آپ نے calculate کر چکے ہیں پہلے نہیں وہ کتنا آیا تھا 27 آیا تھا اس determinant کو آپ نے solve کرنا ہے یہ والا determinant اس کو میں first rows expand کرنے لگا ہوں یہ بن جائے گا 3 اور اس کے بعد آپ کے پاس determinant کس کا بنے گا یہ آگیا 3 minus 2 minus 2 1 اور minus 3 اور یہاں پہ bracket لگا لیتے ہیں اس کے بعد نگے والا کیا آڈا ہے minus 2 آڈا ہے اور مارباز determinant کیا آڈا ہے 1 minus 2 2 minus 3 آڈا ہے اور next والا ہمارے پاس کیا آڈا ہے پلاس 1 اور determinant ہمارے پاس کیا بن جائے گا 1 minus 2 2 اور 1 اور یہاں پہ bracket close کر دیں اس کو تھوڑا سارا simplify کر لیں 1 over 27 یہاں پہ آپ کے پاس کیا بن جائے گا اس determinant کو آپ solve کریں تو یہ بن جائے گا 3 into 6 plus 2 اور اس کو solve کریں minus 2 یہاں پہ کیا آگے گا minus 3 plus 4 اور last والا plus 1 یہ بن جائے گا آپ کے پاس 1 plus 4 اس کو further simplify کر لیں 1 over 27 اس کو کر لیں تو یہ بن جائے گا 24 minus 2 plus 5 تو یہ بن جائے گا آپ کے پاس 27 over 27 which is equal to 1 تو یہاں سے آپ کے پاس x کی value ہو گئی which is equal to 1 similarly دوسرا variable آئے گا y which is equal to d2 over a determinant بالکل اسی طرح آپ نے کرنا ہے آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ d2 determinant لکھنا ہے a لکھیں یہ میں d2 determinant لگانے لگاؤں اسی طرح آپ نے دوبارہ matrix a کی طرف جانا ہے matrix a میں 2 stand par دوسرا کالم آپ چھوڑ دینا ہے دوسرے کالم کی جگہ b use کرنا یہ بن جائے 3 3 5 1 minus 2 اور 3 اور دوسرے کالم کی جگہ آپ نے b لگا لیں 3 1 اور 2 divided by a determinant divided by a determinant یہ آپ کے پاس بن جائے گا اس کو آپ نے solve کرنا ہے اس determinant کو نیچے تو ا determinant ہے یہ بن جائے گا 1 over 27 اس determinant کو solve کریں یہ جگہ determinant ہے اس determinant کو solve کریں یہ جگہ determinant اس کو آپ نے determinant کو solve کرنے یہ بریکٹ لگا لیں یہ اس طرح 3 آ جائے گا آگے آ جائے گا determinant جہاں پہ آپ کے پاس کیا بن جائے گا یہ 3 آگیا 1 minus 2 2 minus 3 آ جائے گا اس کے بعد وہ minus 3 آ جائے گا یہ والا ہمارے پاس بچ جائے 3 minus 2 5 minus 3 اور plus وہ والا 1 آ جائے گا اور یہ والا determinant آ جائے گا 3 1 اور 5 اور 2 یہ والا اب آپ نے اس کو simplify کرنا ہے اس 2 آ جائے 0 ہمارے پاس z آ جائے گا d3 over a determinant اب آپ یہاں پھر d3 لکھیں گے d3 اسی طرح matrix a پورے کا پورا اس کا تیسرا column چھوڑ دینا اور تیسرے column کی جگہ آپ نے کیا لگا دینا ہے تیسرے column کی جگہ آپ نے matrix b لگا دینا ہے یہاں determinant a at 27 اور d3 تیسرے column کی جگہ b لگا نا آپ نے وہ میں لگا رہے لگا 3 1 2 آ گیا اور یہاں پہ کیا بچ جائے گا 2 minus 2 1 2 3 5 یہ determinant اس determinant کو آپ solve کر کے ڈیوائی by 27 کر دینا ہے اس کو جب آپ solve کریں گے تو کی آپ کے پاس بن جائے گا 2 minus 2 2 into determinant of minus 2 اور 1 1 اور 2 اس کے بعد آپ کے پاس آ جائے گا minus 2 اور determinant آ جائے 3 1 کا اور 5 اور 2 کا اس کے بعد آپ کے پاس آ جائے گا plus 3 اور determinant جو ہے وہ آپ کے پاس آ جائے 3 minus 2 5 اور 1 اور سارے کو divide کر دیں گے 27 پہ اوپر آپ کے پاس بن جائے جائے گا minus 10 minus 2 plus 39 divided by 27 اس کو simplify کریں گے آپ کو simplify کرنا آتا ہے اس کو simplify کریں تو یہ آپ کے پاس again بن جائے گا 27 over 27 which is equal to 1 تو z is equal to کیا آ جائے گا آپ کے پاس 1 آ گیا تین ویری بل ہم نے نکال لی x is equal to 0 y is equal to x is equal to 1 آیا تھا y is equal to 0 z is equal to 1 یہ ہمارے پاس سسٹم جو ہے وہ solve ہو گیا تو یہ ہمارے پاس دوسرا method آ گیا کسی بھی matrices کو solve کرنے کا کسی بھی linear system کو solve کرنے کا طریقہ اب ہم نے linear system کو solve کرنے دوسری کے پڑے ہیں ایک with help of matrices اور ایک with help of cramer rule یہ cramer rule تھا جسٹ آپ نے کیا کرتے جانا ہوتا ہے d1 d2 d3 d4 نکالتے جانا ہوتا ہے اس کا وہ column جو ہے اس کو matrix b کے ساتھ replace کر کے اور اس کو a determinant کے پر آپ divide کرتے جائیں گے ساتھ ساتھ آپ کے پاس کیا نکلتے آئیں گے یہ زیادہ easy ہے اس میں آپ کو calculate شارٹ کرنا پڑتی جیسے two system اپنی two variable equation بھی بھی جوں گا اور تین والی تین والی آپ نے solve کر لی ہے three by three والا system two cross two والا z ہوتا ہے سو جیسے میں نے مونی کرایا وہ آپ خود کر لیں گے